موسیقی مسیح یسو کے باب برکت اور جلالی نام میں میں آپ سب بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب لوگ کو نیا سال مبارک ہو میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا تنتالیس باب فورٹی تھری چپٹر اٹھارویں اور انیسویں یہ دو آیات آج ہم پڑھیں گے خداوند فرماتا ہے یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا اب وہ ظہور میں آئے گا کیا تم اس سے نواقف رہو گے ہاں میں بیاں بان میں ایک راہ اور سہراہ میں ندیاں جاری کروں گا آمین انیسویں آیت کہتی ہے خدا نے فرمایا کہ میں ایک نیا کام کروں گا لیکن اٹھارویں آیت میں خدا نے یہ کہا کہ قدیم باتوں کو پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم پچھلی باتوں کو پچھلے سال جو ہم سے گناہ ہوئے خطائیں ہوئیں غلط فیصلے ہوگے یا نقصان ہوگے ہم ان کو بھول جائیں اور ہم اس نئے کام کی طرف دیکھیں جو خدا اس سال ہم میں سے ہر ایک کی زنگی میں کرنا چاہتا ہے اگر ہم پچھلی باتوں کو یاد رکھیں گے ان گناہوں کو یاد رکھیں گے ان ناکامیوں کو ان رکاوٹوں کو یاد رکھیں گے تو ہم اس نئے کام کو جو خدا ہماری زنگیوں کے لئے کرنا چاہتا ہے خدا کے نئے پلانس کو ہم اپنی زنگیوں میں کھو دیں گے پچھلی سولوی اور ستروی آیات میں خدا نے بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ وہ قدیم باتوں کو سوچیں لیکن کیوں سوچیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سولوی آیت میں لکھا ہے جس نے سمندر میں را اور سلاب میں گزرگاہ بنائی جو جنگی رتھوں اور گھوڑوں اور لشکر اور بہادروں کو نکال لاتا ہے وہ سب کے سب لیٹھ کے وہ پھر نہ اٹھیں گے وہ بجھ گے ہاں وہ بتی کی طرح بجھ گے ان آیات میں خدا بنی اسرائیل کو یاد دلاتا ہے کہ وہ کیسے بنی اسرائیل کو مصر میں سے جب نکال کر لے کر آیا بہر کلزم کے کنارے پر وہ کھڑے ہوئے اور مصری ان کا پیچھا کیے ہوئے تھے اور خدا نے بنی اسرائیل کے لیے بہر کلزم کو چیر دیا اور سارے بنی اسرائیل کے لوگ وہ سلامتی کے ساتھ بہر کلزم سے نکل گئے لیکن جتنے مصری تھے وہ اسی پانی میں ہلاک ہو گے ڈوب گے اور مر گے خدا چاہتا ہے کہ ان باتوں کو جس میں خدا کا جلال ہے جو باتیں خدا نے ان کی زندگیوں میں بڑے کام کے طور پر کی موجزات کیے شفائیں دی برکتیں دی ان قدیم باتوں کو یاد رکھیں لیکن اپنے گناہوں کو اپنے ناکامیوں کو ان کو بھول جائیں یعنی کہ اگر ہم پرانی باتوں کو سوچنا چاہتے ہیں گزشتہ سال اگر ہم گزشتہ سال کو سوچنا چاہتے ہیں تو صرف ان کاموں کو سوچیں ان موجزات کو سوچیں ان برکتوں کو سوچیں جو خدا نے ہماری زندگیوں میں کیے ہیں لیکن اپنی ناکامیوں کی طرف نہ دیکھیں ایک بڑا عجیب ٹرینڈ ہے کرسٹن کمیونٹی میں یہ چیز مشاہدے میں آئی ہے کہ ہم لوگ اپنے بارے میں کم تر سوچتے ہیں کیونکہ لوگ ہمیں کم تر سمجھتے ہیں لوگ ہمیں ڈیفرنڈ القابات دیتے ہیں جو ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہیں اور ہم اپنی نظروں سے خود کو نہیں دیکھتے ہم دوسروں کی نظروں سے خود کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں ہماری سوچ پرانی ہے ہم اپنے آپ کو ویسے دیکھتے ہیں جیسے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں لیکن اس نئے سال میں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ویسے دیکھیں جیسے خدا آپ کو دیکھتا ہے خدا نے آپ کو ایک بڑا اچھا سٹیٹس دیا ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرسن خدا کی نظر میں کیا ہے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالی ہے مقاشفہ اس کا پہلا باب اور اس کی چوتھی پانچویں چھٹی آیات یہ تین آیات ہم پڑھیں گے یہنہ کی جانب سے ان سات کریسیوں کے نام جو آسیاں میں ہیں اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے یعنی کہ خدا باب جو پریزن میں بھی ہے جو پاس میں بھی تھا اور جو آنے والا ہے یعنی کہ وہ اٹرنل خدا ہے اور ان سات روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں سات کا ورڈ بائبل میں کاملیت کو پرفیکشن کو کمپلیشن کو ظاہر کرتا ہے اور یہ روح القدس کی طرف اشارہ ہے پھر آگے مسیح یسو کے بارے میں ہے کہ مسیح یسو کون ہے اور یسو مسیح کی طرف سے جو سچا گوا اور مردوں میں سے جیٹھنے والوں میں پیل اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے مسیح یسو کون ہے دنیا کے جتنے بادشاہیں کرسن کنٹریز کے ہیں یا نون کرسن کنٹریز کے ہیں ان سب بادشاہوں کے اوپر ایک رولر ہے اور وہ رولر یسو مسیح ناصری ہے آگے دیکھیں جو ہم سے محبت رکھتا ہے یعنی کہ ایسا خدا جو دنیا کے سب بادشاہوں پر حاکم ہے وہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور یہ پریزن ٹینس میں ہے حال میں ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بکشی پریزن میں لکھا ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اسی حال میں آپ جیسے بھی ہیں آپ نے کوئی گناہ کیا ہے آپ نے کوئی غلطی کیا ہے آپ نے کوئی خطا کیا ہے بائبل کہتی ہے اسی حال میں اسی پریزن میں ایسے ہی خدا آپ سے محبت کرتا ہے پھر اس نے اپنی محبت کا ثبوت کے گناہوں کے لیے میرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اس نے اپنا خون بہایا یہ محبت کا ثبوت اس نے پاس میں دیا ذرا اس آرڈر پر غور کیجئے پہلے لکھا ہے کہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے پھر لکھا ہے کہ وہ ہمیں دھو دیتا ہے ہمارے گناہوں سے یعنی کہ پہلے اس نے ہم سے پیار کیا اگرچہ ہم گندے تھے ہم بورے تھے ہم ناپاک تھے اس کے بعد اس نے ہمیں دھویا چیز وہی دھوئی جاتی ہے جو گندی ہو اس نے ہم سے اس لئے پیار نہیں کیا کہ ہم والدی اچھے تھے یا ہم پاک تھے یا ہم نیک تھے اس نے ہم سے پیار کر کے اس کے بعد اس نے ہمیں دھویا ہے اپنے خون سے اور اس نے ہمیں پاک کر دیا ہے اتنا بڑا خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے خداوندوں کا خداوند ہے جو ہم سے محبت کرتا اور اس نے ہمیں اپنے خون میں دھو دیا ہمارے لئے اتنا ہی کافی تھا لیکن مسیح ادھر رکھتا نہیں ہے اس نے آگے بھی ہمارے لئے کچھ کیا ہے آگے لکھا ہے اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لئے کہن بھی بنا دیا ایک بائبل کے ٹرانسلیشن اسی ورس کو ایسے بولتی ہے ایسے لکھتی ہے یعنی کہ خدا یسو نے ہمیں بادشاہ بنا دیا اور اس نے ہمیں کہن بنا دیا یہ کام یسو نے ہم میں سے ہر ریک کے لئے کیا ہے جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ بادشاہ بھی ہیں آپ روائل ہیں آپ کے پاس ایتھارٹی ہیں آپ کے پاس سٹیٹس ہیں اور آپ کہن بھی ہیں خدا کے خاص خادم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آدمیوں کے سامنے خدا کو پریزنٹ کریں اور خدا کے سامنے آدمیوں کو پریزنٹ کریں بادشاہ اور کہن یہ دونوں سٹیٹس مسیح یسو نے ہمیں دیا ہیں اگر آپ پرانہ اہدرامہ پڑھیں آپ کو اس میں یہ بات ملے گی کہ یہی دو رتبے یہی دو سٹیٹس کوئی شخص نہیں رکھ سکتا تھا یہاں تو وہ بادشاہ ہوتا یا کہن ہوتا یہ دونوں سٹیٹس کوئی ایک شخص نہیں رکھ سکتا تھا لیکن جن لوگوں نے یہ دونوں سٹیٹس رکھے خدا نے ان کو سزا دی ایک بادشاہ ہے جس کا نام تھا اُزیہ اور اس کا ذکر ہمیں دوسرا تواریخ اس کے چھبیس میں باب میں ملتا ہے سیکنڈ کرانیکلز چپٹر ٹونٹی سکس اُزیہ ایک بادشاہ تھا خدا نے اس کو برکت دی تھی وہ بلیسٹ تھا لیکن ایک دن اس کے دل میں آیا کہ میں حیکل میں جاؤں اور بخور جلاؤں جو کہ قائنوں کا کام تھا یہ جب حیکل میں چلا جاتا ہے اور بخور جلانا چاہتا ہے اس کے پیچھے قائنوں کا ایک گروپ جاتا ہے اور وہ اس کو منع کرتے ہیں کہ اُزیہ بادشاہ تو بادشاہ ہے تیرا کام حکومت چلانا ہے تیرا کام ملک چلانا ہے بخور چلانا یہ قائنوں کا کام ہے تو یہ کام نہ کر خدا کی طرف سے یہ تیلی عزت کا باعث نہیں ہوگا لیکن وہ ان قائنوں پر جھنجلاتا ہے اور خدا کی مار اسی جگہ پر اُزیہ بادشاہ پر پڑتی ہے اور اس کے ماتے پر کوڑ پھوٹ نکلتا ہے قائنوں کی بات اس نے نہیں مانی لیکن خدا کی بات اس نے اس وقت مانی جب اس کو سزا ملی اور وہ حیکل سے باہر چلا جاتا ہے اور کلام فرماتا ہے کہ وہ پوری عمر کورنٹائن ہو جاتا ہے علیہ دہ ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا بیٹا وہ بادشاہ ہی کرتا ہے اب یہی عزیہ بادشاہ یہ ایک بادشاہ کی طرح حیکل میں داخل ہوا لیکن اس نے وہ کام کیا جو خدا کے کلام کے منافع تھا اگینس تھا اور یہ کوڑی بن کر اسی حیکل میں سے یہ باہر آتا ہے یہ بادشاہ قائن کا رتبہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا خدا نے ایک سٹینڈر سیٹ کیا تھا کہ کوئی بادشاہ قائن نہیں ہو سکتا اور کوئی قائن بادشاہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دونوں رتبے صرف مسیح یسو ہی رکھ سکتا تھا بائبل مقدس میں اس کا ذکر ہے اگر آپ لوکہ پڑھیں پہلا باب اس کی بتیسمی آیت میں ذکر ہے جب فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے وہ اسے کہتا ہے وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا اور خدا من خدا اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا اور وہ یاکوب کے گھرانے پر ابتک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کاخر نہ ہوگا یعنی کہ جو بادشاہت ہے جو سلطنت ہے وہ صرف مسیح یسو کے لئے تھی صرف وہی بادشاہ تھا دوسری بات کہ وہ قائن بھی تھا عبرانیوں کے نام خاط چوتھا باب اس کی چودھویں آیت میں لکھا ہے پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار قائن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا یعنی خدا کا بیٹا یسو تو آؤ ہم اپنے قرار پر قائم رہیں یعنی کہ یسو بادشاہ بھی تھا لوکا کی انجیل کے مطابق اور عبرانیوں کے خاط کے مطابق یسو قائن بھی تھا اور یہی رتبے پرانے حیدرامے میں کوئی شخص نہیں رکھ سکتا تھا لیکن خدا نے ہم لوگوں پر اتنا فضل کیا کہ جب ہم مسیح یسو پر ایمان لے آتے ہیں تو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑا مکاشوہ کی کتاب میں اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لئے قائن بھی بنا دیا یعنی کہ یہ دونوں سٹیٹس خدا نے مسیح یسو میں ہمیں دے دیئے اس نے ہمیں بادشاہ بھی بنا دیا اور اس نے ہمیں قائن بھی بنا دیا جب آپ کو اس چیز کا مکاشوہ ملتا ہے کہ آپ بادشاہ بھی ہیں آپ قائن بھی ہیں وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور اس نے اپنے خون سے اپنے آپ کے گناہوں کو دھو دیا تو آپ کا دل شکو گزاری سے اور اس کی پرستی سے بھر جاتا ہے جیسے یہنہ رسول کا دل بھی شکو گزاری سے بھر گیا آگے وہ لکھتا ہے اس کا جلال اور سلطنت عبدالعباد رہے آمی تو میرے بھائیوں جب آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کا سٹیٹس آپ کا سٹینڈڈ عام لوگوں سے ڈیفرنٹ ہے تو آپ بھی مسیح کی ایسے ہی پرستش کریں گے کہ اس کی سلطنت اس کا جلال عبدالعباد مبارک رہے صرف اتنا ہی نہیں ہے ہم کرسنس کو خدا کے فرسند خدا کے بیٹے بیٹیاں بھی کہا گیا ہے یہنہ کی انچیل پہلا باب بارویں آیت میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا یعنی کہ یسو مسیح کو اس نے انہیں خدا کے فرسند بننے کا حق بکشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں یہنہ کا پہلا خات تیسرا باب پہلی آیت میں لکھا ہے دیکھو باب نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم خدا کے فرسند کہلائے اور ہم ہیں بھی پھر رومیو آٹھویں باب سولمی آیت میں لکھا ہے روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے یعنی کہ روح القجز کہ ہم خدا کے فرسند ہیں عام زندگی میں کسی نمبردار کا بیٹا ہو وہ ایمان نہیں ہوتا اسی کے گردن میں سریعہ ہوتا ہے اور وہ ایسے فخر سے چلتا ہے کہ میں ایک نمبردار کا ایک چودری کا بیٹا ہوں آپ ذرا دیکھئے کہ خدا نے ہمیں اپنے بیٹے بیٹیوں میں شامل کیا ہے تو کتنا زیادہ ہمیں خوشی کے ساتھ اور فخر کے ساتھ چلنا چاہیے غرور کے ساتھ نہیں بلکہ فخر کے ساتھ چلنا چاہیے تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں خدا نے آپ کو جو سٹیٹس دیا ہے آپ اپنی نظر سے اس کو نہ دیکھیں دوسروں کی نظر سے بھی نہ دیکھیں ہم خدا کی نظر سے دیکھیں کہ خدا نے آپ کو کیا مرتبہ دیا ہے کیا رتبہ دیا ہے آپ کہین بھی ہیں آپ بادشاہ بھی ہیں اور آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں اس نیوئیر پہ ایک نئی سوچ کے ساتھ آپ اس نیوئیر میں داخل ہوں یہی نئی سوچ آپ کی زنگی کو بدلے گی آپ کی زنگی کے رخ کو چینج کرے گی اور آپ اپنی زنگیوں میں موجزات کو دیکھیں گے خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکہ دے آخر میں میں دعا کرنا چاہتا ہوں جو بیمار لوگ ہیں جو اپنے زنگی میں کوئی موجزہ چاہتے ہیں تو آپ اپنی آنکھیں بند کریں ہم مسیح کے نام میں دعا کریں گے مسیح کے نام میں ہی کام ہوتے ہیں اور بڑے موجزہ ہوتے ہیں جو لوگ بیمار ہیں جو ان کی بیماری ہے اس پر وہ ہاتھ رکھے اور میں ساتھ ایگری ہوں اور آئے ہم دعا کریں خدا باب خدا بیٹا خدا روح القدس میں یہ سمسی ناصری کے نام میں تیرا شکا کرتا ہوں تیرے جلالی نام کے لیے جس میں آسمان کھل جاتا ہے میں تیری منت کرتا ہوں جتنے لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور ان کی جو بھی بیماری ہیں تو ان کو چھو دے ان پر پاک رو ناصل کر تیرے خون کی قدرت سے یہ چھوے جائیں ان کے بدنوں سے ساری بیماری ساری کمزوری یہ سمسی ناصری کے نام میں دور ہو جائیں اور تجھے جلال ملے تیری شفا کا ہاتھ ان کی سنگیوں پر بڑھ جائیں اور ان کی سنگیوں میں موج ساتھ کر سارے بند رواسے کھول دے پہاڑوں کو میدان کر دے اور یہ آنے والا سال ان سب کی سنگیوں میں برکت کا سبب بنے اور تجھے جلال دینے کا سبب بنے مسیح یسو ناصری کے نام میں آسمانی باب آمین گارڈ بیسیو آل موسیقی